السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فلم ازل اتفکر دوسری لائن سے چل رہا ہے سبق فلم ازل اتفکر فیہ مدتا وانا بعد علا مقام الاختیار تو میں اس سلسلے میں سنجھتا رہا کہ میری نیت تدریس و تعلیم کی بھی درست نہیں ہے ایک مدت تک سنجھتا رہا وانا بعد لیکن میں ابھی تک علا مقام الاختیار اختیار کے مرحلے میں تھا جیسے آپ کہیں گے انا بعد فی مرحلت الدراسہ میں ابھی تک پڑھنے کے مرحلے میں ہوں اصمم العزم علا الخرود من بغداد و مفارقت تلك الاحوال یوما واحل العزم یوما میں عزم کو پختہ کرتا سمم العزم عزم کو مصمم بنانا اردو میں کہتے ہیں عزم مصمم تو عزم مصمم کرنے کی اگر تعبیر بنانا ہے آپ کو تو کہیں گے سممت العزم میں نے عزم کو پختہ کیا اکدت العزم بھی کہہ سکتے ہیں سمم اصمم العزم میں پختہ ارادہ کرتا عزم مصمم کرتا علا الخروجی من بغداد بغداد سے نکلنے کا و مفارقت تلك الاحوال اور ان حالات کو خیر باد کہنے کا ان کو چھوڑنے کا فارقہو چھوڑ دینا فارقتو ہاذا البلد میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا یوما ایک دن ارادہ کرتا کہ بغداد سے نکل جاؤں و احل العزم یوما اور دوسرے دن اس عزم کو فسخ کر دیتا حلما نے کھول دینا سمم پختہ کرنا حلہ کھول دینا اس عزم کو کھول دیتا مطلب فسخ کر دیتا اس عزم کو ترک کر دیتا اِنَّا فُلَانًا يُصَمِّمُ الْعَزْمَ ثُمَّ يَحُلُّ عَزْمَهُ اور لازم اگر کہنا ہے تو اِنَّا فُلَانًا اِنَّا فُلَانًا ان کا عزم ختم ہو گیا ان کا ارادہ کمزور پڑ گیا وَأُقَدِّمُ فِيهِ رِجْلًا وَأُخِّرُ عَنْهُ اُخْرَى اور ایک قدم میں بڑھاتا اور دوسرا قدم پیچھے ہٹا لیتا کتنی اچھی تعبیر ہے اور کتنا قابو ہے تعبیرات پر بہت آسان عبارت سے امام غزالی اپنی کیفیات اور اپنے مراحل کا بیان فرما رہے ہیں وَقَدِّمُ رِجْلًا وَأَخِّرُ عَنْهُ اُخْرَى آپ بھی پسو پیش کی تعبیر اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے معافی الزمیر کو ادا کر سکتے ہیں كُن تُو متردِّدًا وَسَمِّمُ الْعَزْمَ ثُمَّ اَحُلُ عَزْمِ وَقَدِّمُ رِجْلًا وَأَخِّرُ اُخْرَى بس تَسَرُّف کَكَمَالْ هَبُورَ لا تَصْفُ لِي رَغْبَةٌ فِي طَلَبِ الْآخِرَةِ بُكْرَةً إِلَّا وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ جُنْدُ الشَّهْوَةِ حَمْلَةً فَيُفَتِّرُهَا عَشِيَّةً لا تَصْفُ لِي رَغْبَةٌ فِي طَلَبِ الْآخِرَةِ بُكْرَةً آخرت کی طلب میں میری رغبت صبح صاف نہیں ہوتی اور درست نہیں ہوتی بے غبار نہیں ہوتی مگر شہوت کا لشکر اس پر حملہ کر دیتا فَيَفَتِّرُهَا اور پھر اس رغبت کو کمزور کر دیتا شام کو صبح آخرت کی رغبت ہوتی اور شام کو شہوت کے لشکر حملہ کر دیتا اس پر تو صفح صاف ہونا اور یہاں معنی خالص ہونا میری رغبت اور نیت طلب آخرت کے لیے صبح میں خالص ہوتی اور شام کو شہوت کا لشکر اس پر حملہ کر کے اس کو کمزور کر دیتا لا کا جو نفی لا کی جو نفی ہے وہ اللہ سے ختم ہو جائے گی آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لا اور اللہ کو ہٹا کر تصفو لی رغبت صباحا ویحمیل علیہ جند الشہوتی عشیا فیفترہ تو اللہ کو اور اللہ کو ہٹا دیجئے تو وہی معنی ہو جائیں گے صفت نیتوہو مطلب ان کی نیت خالص ہو گئی صفت عزیمتوہو ان کا عزم خالص ہو گیا ہماری رغبت صاف ہونا چاہیے ہماری نیتیں خالص ہونا چاہیے دین کے سلسلے میں دین کی خدمت میں حملہ علی حملہ کرنا فترہ يفترہ اس کے معنیے کمزور کر دینا فترہ يفترہ کمزور ہو جانا جیسے فترت نیتوہو ان کی نیت کمزور ہو گئی فترت ہمتوہو ان کی ہمت کمزور ہو گئی اور فترہ کمزور کر دینا جیسے فترت المصائب والعزمات ہمام الناسی فی ہزہ الایام مصائب نے لوگوں کی ہمتوں کو کمزور کر دیا اضعفت تھا اضعفہ کے جو معنی ہے وہی فترہ کے فصارت شہوات الدنیا تجاذبنی بسلاسیلہ الی المقام او الی المقام مقام یہا مصدر میمی ہے اقاما یقیمو کا مقام کیونکہ مصدر میمی مفعول کے وزن پر آتا ہے اقاما منہ قیام کرنا ہے قیام کرنے کے معنی میں تو دنیا کی شہوتیں تجازی بنی مجھے کھیچتی تھی اپنی زنجیروں میں جکڑتی تھی الی المقام اور قیام کرنے پر آمادہ کرتی تھی اپنی زنجیروں سے مجھے بانتی تھی قیام پر جازبہو کھیچنا اندنیا تجازب الناس بسلاسلہ وشہواتہ الی المال دین دنیا کی شہوتیں قیام کی طرف آمادہ کرتی ومنادی الایمان ینادی الرحیل الرحیل اور ایمان کا منادی ایمان کا شوق وہ ندا دیتا کہ کوج کرو کوج کرو دو بار کہہ دیں گے تو ترغیب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے الجدہ مطلب محنت کرو محنت کرو الرحیل الرحیل کوج کرو کوج کرو اور کبھی ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے جیسے الحذر الحذر مطلب چوکن نہ رہو دشمن یہ قافیہ اور سجا آیا ہے اور بہت خوبصورت ہے لَمْ يَبْقَ مِنَ الْعُمْرِ إِلَّا قَلِيلِ وَبَيْنَ يَدَيْكَ السَّفَرُ الطَّوِيلِ وَجَمِيعُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ رِيَاءٌ وَتَخْيِيلِ اور وہ تمام چیزیں جن میں تم مشغول ہو من العمل عمل اور علم کی جو بھی شکلیں ہیں جس میں تم مشغول ہو وہ سب ریا اور دکھاوہ ہیں ریا وَتَخْيِيلُ ریا ہی کا مرادف تخیل خیل مطلب خیال دلانا یعنی دکھاوہ کرنا ریا اور دکھاوہ ہے ریا وَتَخْيِيلُ جميع مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْخِدْمَات وَمِنْ امورِ التعليم غیر صافیت من الریا فَإِلَّمْ تَسْتَعِدَّ الْآنَ لِلْآخِرَةِ فَمَتَا تَسْتَعِدُّ اگر تم ابھی آخرت کے لئے تیار نہیں ہوگے تو پھر کب تیاری کروگے وَإِلَّمْ تَقْطَعِ الْآنَ هَذِهِ الْعَلَائِقَ فَمَتَا تَقْطَعُ اور اگر تم ان تعلقات کو ابھی نہیں ختم کروگے تو کب منقطع کروگے قَطَعَ الْعَلَاقَتَ تعلق مطلب دنیاوی تعلقات ریا اور شہرت سے جو تعلق ہے اس کو اگر ختم نہیں کروگے تو کب ختم کروگے تو یہ ایمان کا منادی یہ ندہ دیتا فَبَعْدَ ذَلِكَ تَمْبَعِسُ الدَّاعِيَةُ وَيَنْجَزِمُ الْعَزْمُ اس کے بعد جب ایمان کا منادی اپنی ندہ لگاتا تو دعیہ پیدا ہوتا اِمْبَعَثَ یعنی قامہ وَنَشَعَ دعیہ یعنی مطلب نیت محرک شوق دعیہ پیدا ہوتا اِمْبَعَثَتْ فِي نَفْسِ الدَّاعِيَةُ الَا تَحْصِيلِ الْعِلْمِ آپ بھی کہہ سکتے ہیں میرے دل میں تحصیل علم کا دعیہ پیدا ہو گیا دعیہ پیدا کرنا بَعَثَ اِنَّ الْاُسْتَاذَ بَعَثَ الدَّاعِيَةَ فِي قَلْبِ التِّلْمِيد فِي قَلْبِ الطَّالِب اور جمع الدَّوَاعِي اِنَّ هَذِهِ الْخُطْبَتَ بَعَثَتِ الدَّوَاعِيَةَ فِي الْقُلُوب وَحَرَّكَتِ الْحِمَم وَأَثَارَ الْأَشْوَاقِ یہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس تقریر نے دعیہ پیدا کر دیا جذبات بھڑا دی بھڑکا دیے شوق ابھار دیا بعد ذالک تَنْبَعِثُ الدَّاعِيَةُ وَيَنْجَزِمُ الْعَزْمُ اور عزم پختہ ہوتا تو عزم پختہ کرنے کی سمم العزمہ اور یہاں عزم پختہ ہونے کی انجازمہ انجازمہ لازمے اس کو متعدی بھی بنا سکتے ہیں جذمت العزمہ جذمہ منہ پختہ کرنا اور انجازمہ پختہ ہو جانا تو پختہ کرنے کی ایک تعبیر سممہ آئی تھی جذمہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اکدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اکدت العزمہ جذمت العزمہ سممت العزمہ عزم پختہ ہوتا علی الحرب بھاگنے پر حربا يحرب حربا بھاگنا والفرار اور فرار اختیار کرنے پر فما یعود الشیطان و یقول پھر شیطان لوٹ آتا اور کہتا هذه حالت عارضا یہ تو عارضی حالت ہے یہ غلبہ ہے غلبہ حال ہے و اییاک ان تطاوعا اور بچنا تم کہ اس غلب حال کی اطاعت کرو اس کی موافقت کرو اطاعت کرنا ان المرأة تطاوع بعلہا عورت اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہے نحن نطاوع الکفار في بعض الامور و هذا خطر فإنها سريعت الزوال کیونکہ یہ حالت جلدی ختم ہو جانے والی ہے جلدی ختم ہو جانے والی کے لئے کریں گے سريع الزوال وشیق الفنا ان الدنیا سريعت الزوال وشیقت الفنا وشیق سریعن کے معنی میں آتا ہے و ان اضعنت لها و ان اضعنت لها اور اگر تم نے اس کو قبول کر لیا اضعنا منے قبول کر لینا اگر تم نے اس کو قبول کر لیا و ترکتا هذا الجاہ اضعنا یعنی استسلمہ سرندر ہو جانا سر تسلیم خم کر دینا چھک جانا اگر تم اس حالت کے سامنے زیر ہو گئے انہو اضعنا لِستازی انہوں نے اپنے استاز کی بات تسلیم کر لی ینبغی ان نضعنا لے اولیاء الامور و ترکتا هذا الجاہ العریض اور اگر تم نے یہ وسیع وجہت چھوڑ دی و شأن المنظوم اور یہ جمی ہوئی شان چھوڑ دی نظامہ انظمو جڑ دینا موتی تو یہ شان جو موتی کی طریقے سے جڑی ہوئی ہے پورا ہار بنا ہوا ہے یہ جمی ہوئی شان الخالی عنی التقدیری والتنغیص جو ہر تقدر سے اور ہر مذاکر کرا کرنے والی چیز سے خالی ہے اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا والعمر المسلم یہ بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ کل یہاں سے کریں گے و آخر دعوانا عنی الحمدللہ